کازے بعد میں ایک ہندو ڈاکٹر سے شادی کرنے کے لیے مسلم ڈاکٹر نے ہندو ڈھرم اپنایا لیکن شادی کے بعد اس نے پلٹی مار دی اور مسلم ڈھرم کے ریتی رواز اپنانے سے لگا لیکن آپ کو بتا دیں یہ سب کچھ پچھلے چھ سال سے چل رہا تھا پورا معاملہ کیا ہے اگلی رپورٹ کے ذریعے دکھاتے ہیں محلہ ڈاکٹر کی ماں پولیس کے پاس شکایت کرنے پہنچی بیٹی کے ساتھ زیادتی کا آروپ لگاتے ہوئے ڈاکٹر کی ساس نے دماد کے خلاف مقدمہ درج کر آیا اب پولیس نے آروپی ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا ہے محلہ ڈاکٹر کی ماں نے بتایا کہ 6 سال پہلے یعنی 2018 میں دونوں کی شادی ہوئی تھی عبدال کے مسلم ہونے کی وجہ سے شادی سے ان کے پریوار کو اعتراض تھا بات بگرتی دیکھ عبدال نے شادی سے پہلے ہندو ڈھرم اپنانے کا دعویٰ کیا اب محلہ کی ماں کا آروپ ہے کہ یہ سب کچھ صرف دکھاوا تھا شادی کے بعد روزے کے دوران عبدال برابر مسجد جایا کرتا تھا یہاں تک کہ اس نے اپنے بیٹے کا نام بھی محمد علی رکھا اور مسلم رتی ریوازوں کو مانتے ہوئے اس کی سنت بھی کرائی اتنا سب کچھ ہونے کے بعد محلہ کی ماں نے اپنا آپاک ہو دیا اور پولیس کے پاس پہنچ گئی ایک ایمبیویس ڈاکٹر کے ساتھ دھوخہ دھڑی کے آروپ میں یونانی ڈاکٹر عبدالرہوان جیل میں ہے اب آگے کی کاریوائی کی جا رہی ہے ایودیا کے وکاس کی تاریف کرنا ایک شادی شدہ محلہ کو مہنگا پڑ گیا پہلے تو پتی نے محلہ کو پیٹا پھر جلانے کی کوشش کی جب اس پر بھی بات نہیں بنی تو تین طلاق دے دیا کیا ہے یہ پورا معاملہ ایک منٹ میں پوری خبر ایودیا کے وکاس کو دیکھ کر ایک ویواہیتہ نے اپنے پتی سے موڈی اور یوگی کی تاریف کیا کر دی پتی کا گصہ سانت میں آسمان پر چڑھ گیا آروپ ہے کہ اس بات کے لیے پتی نے پہلے اپنی پتنی کی پٹائی کی جب اس پر بھی پتی کا من نہیں بھرا تو پتنی کو جلانے کی کوشش کی آخر میں محلہ کو گھر سے نکال کر تین طلاق دے دیا تو ہم مہاک شہر کا محول دیکھیں تو ہمیں بہت اچھا لگا ہم نے یوگی جی کی اور موڈی جی کی تاریف کی تو اس وجہ سے ہمارے سسرال والوں کو نہیں پسند ہوا تو وہاں پہ ہمیں تین طلاق دے کر بھگا دیا گیا پڑیتہ محلہ کا آروپ ہے کہ موڈی اور یوگی کی تاریف کرنے کے بعد سسرال پکش کے لوگ محلہ سے نفرت کرنے لگے اور مارپیٹ کرنے کے بعد آخر کار پتی نے تین طلاق دے دیا اب ان کی زندگی بروادی کی کگار پر پہنچ گئی ہے محلہ کی شکایت پر پتی ارشت سمیت سسرال والوں کے خلاب گمبھیر دھاراؤں میں مقدمہ درز کر لیا گیا ہے وہیں ایس پی نے بتایا کہ آروپیوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جارہی ہے مومبے ہائی کوٹ نے بدلہ پور کی گھٹنا کو لے کر مہا وکاس آگھاڑی کی طرف سے بلائے گئے بند کو اب روک لگا دی گئی ہے مہا وکاس آگھاڑی نے مہاراست بند تو واپس لے لیا لیکن آج مہا وکاس آگھاڑی نے آپ کو بتا دے کہ تمام پارٹیاں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ویروت جتائیں گے مومبے ہائی کوٹ نے مہاراست بند بلانے پر روک لگا دی ہے ہائی کوٹ نے مہاراست سرکار کو نردیش دیتے ہوئے کہا ہے کہ بند کو روکنے کے لیے وہ سبھی ضروری قدم اٹھائیں گورتلا بھائی کے بھی پکشی مہا وکاس آگھاڑی گھڑ بند نے تھانے زیلے کے بدلہ پور کے ایک سکول میں دو کنڈر گاٹر لڑکیوں کے ایک کتھت یون اتپرن کے ویروت میں 24 اگست کو راجے بھر میں بند کی اپیل کی تھی مومبے ہائی کوٹ نے دو جنہت یاجکاؤں پر سنوائی کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی رائنیتک دل کو بند کرنے کی ازازت نہیں ہے مومبے ہائی کوٹ نے سرکار کو نردیش دیا کہ اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر کانونی کاروائی کی جائے بتا دے کی بدلہ پور کے سکول میں دو بچیوں سے یون سوشن کے ویروت میں پیپکشی مہا وکاس آگھاڑی نے آج راجبیاپی بند کا اعلان کیا تھا بومبے ہائی کوٹ کے آدیش کے بعد راج سرکار مہا وکاس آگھاڑی کے گھٹک دلوں کے خلاف کاروائی کر سکتی ہے جنہوں نے بند بلائیا تھا اس آدیش کے بعد مومبئی پولیس کو ایسا کر دیا گیا ہے اور مہا وکاس آگھاڑی کے نیتاؤں پر نوٹیس بھیجے گئے ہیں تاکہ کانون بیوستہ کی کوئی سمسیہ نہ ہو دلی میں ایک لاکھ بزرگوں کے لیے خوشخبری آئی ہے پانچ مہینے سے رکھی ہوئی بزرگوں کی پینشن ایک بار پھر سے شروع ہو گئی ہے منتری آتیشی نے بتایا کہ بزرگوں کے خاتے میں پیسے پہنچنے شروع ہو گئے ہیں اس اولڈ ایج پینشن سکیم کے لیے دلی میں کافی بوال بھی ہوا تھا اب اپنی سرکار کی پیٹ تھپ تھپ آتے ہوئے آتیشی نے اس کی پہالی کا اعلان کیا پینشن یوجنا کے تحت ساٹھ سے انہتر سال کے بزرگوں کو دو ہزار روپے پرتیمہ ملتا ہے ستر سال سے زیادہ والوں کو دھائی ہزار پرتیمہ حالانکہ اس میں کرائٹیریہ یہ ہے کہ ان کی سلانہ کمائی ایک لاکھ سے کم ہونی چاہیے منتری آتیشی نے آروپ لگایا کہ اس اسکیم میں کینڈر سرکار کا بھی پیسہ ہوتا ہے اور پچھلے پانچ مہینے سے کینڈر سرکار نے پیسہ روک رکھا تھا ادھر بیجے پی نے بھی بزرگوں کو ساتھ لے کر دلی میں پردرشن کیا اور کیجربال پر بزرگوں کی اندیکھی کا آروپ لگایا دلی میں اس وقت دونوں ہی پاتیاں بزرگوں کی ہمدرد بننے کا دعویٰ کر رہی ہے سی نیوز